بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور درس کے ساتھ اللہ جللہ شانہو کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 89 ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب ما جاء فی خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بیان میں و بھی قال حدثنا قطیبت قال حدثنا جعفر ابن سلیمان الزبعی عن ثابت ان عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ہمیں روایت کی قطیبہ نے انہوں نے جعفر ابن سلیمان الزبعی سے انہوں نے ثابت سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سینین میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی فما قال لی اف قدت وما قال لی شیئن صنعته لما صنعته بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی کلمہ اف اف سے مراد کلمہ زجر ہے یعنی ایسا کوئی کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس سالوں میں مجھے نہیں کہا وما قال لی شیئن صنعته لما صنعته اور نہ جو بھی کام میں نے کیا کبھی بھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَا تَرَكْتَهُ اور نہ کسی چیز کے بارے میں کہ جس کو میں نے چھوڑا ہو وآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں چھوڑا ہے وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا وزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے وَمَا مَسِسْتُوا خَزًّا قَدْتُوا وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ عَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے کسی بھی قسم کے ریشمی کپڑے یا کسی بھی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے زیادہ نرم ہو وَلَا شَمِمْتُوا مِسْكًا قَدْتُوا وَلَا عِتْرًا كَانَ عَتْيَا وَمِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے کبھی کبھی بھی کوئی مشک یا عطر نہیں سونگا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو سبحان اللہ وَفِ الْبَابِ عَنَ عَائِشَةَ وَالْبَرَائِ حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیحٌ اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیحٌ یہ روایت حسن صحیح ہے جی بڑھتے ہیں اگلے روایت کی طرف وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبُودَ عَنْبَآَنَا شُعْبَتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاق قَالَ سَمِعْتُ عَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْجَدْلِي يَقُولُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے انہوں نے ابو داود سے ابو داود کے دے کہ ہمیں خبر دی شعبہ نے انہوں نے ابو اسحاق سے ابو اسحاق نے پرمایا کہ میں نے ابو عبداللہ جدلی سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لم يكن فاحشا ولا متفحشا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعی لغاز سے فحشبوتے اور نہیں تکلف کے ساتھ ولا صحابا فی الاسواق وَلَا يَجْزِبِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَاكِنْ يَعْفُوا وَيَسْفَحُوا نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے اور نہ بدی کا بدلہ بدی کے ساتھ دیا کرتے تھے بلکہ عفوہ اور درگزر کرتے تھے حاضر حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ اسمُهُ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ اور ابو عبداللہ جدلی ان کا نام عبد بن عبد دہے وَيُقَانُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن عبد جبکہ بعض حزرات نے ان کا نام عبد الرحمن ابن عبد ذکر کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ خلق عظیم کے بارے میں ہم ابتدامے بھی پڑھ چکے اور پھر اس کے مطالق آگے بھی تفصیلی ذکر آئے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں اب یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی جبکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں نو سال ذکر ہے تو اب دونوں میں بظاہر تعارض آ رہا ہے کہ ایک میں نو سال ذکر ہے دوسرے میں دس سال ذکر ہے تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال گزارے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سال کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے تھے تو لہٰذا جس روایت میں نو سال یعنی مسلم شریف کی روایت میں نو سال آئے ہیں تو وہاں پر قصر کو چوڑ کر یعنی اس سال کا جو آدھا حصہ کچھ حصہ باقی تھا اس کو چھوڑ کر باقی نو سال پورے لے لیے اور یہاں پر جو دس سال آئے ہیں تو اس کے ساتھ آدھے سال کو بھی ملا کر ساڑھے نو کے بجائے پورا دس حساب کیا کیونکہ عرب قصر کا اعتبار نہیں کرتے اس کو پورا گنتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ حساب دس سال کا اسی حساب سے آ رہا ہے تو لہٰذا اس طرح سے تطبیق دینے کے ساتھ اس میں کوئی تعارض اور تضاد موجود نہیں آ رہا پھر تو دونوں روایتیں اپنی جگہ پر بلکل بجا اور صحیح ہیں اب حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا کہ حضور بی کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا کلمہ اف ما قال لی افن قطو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اف نہیں کہا اف یہ ناگواری کا ایک احساس ہوتا ہے جو انسان اپنے جذبات کی طور پر اس کو پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ کام تو نے اسے کیوں کیا میں نے کہا تھا اسے کیوں نہیں کیا تو وہ ناگواری کا اظہار کلمہ اف کے ساتھ یا اس سے ہر کلمہ زجر مراد ہو سکتا ہے کہ جو ڈانٹنے کے لئے تنبیہ کے لئے توبیہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ان دس سالوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی کوئی ایسا کلمہ ارشاد نہیں فرمایا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوکر خادم شاگرد مرید اس کے ساتھ تسامح اور تساہل سے کام لینا چاہیے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے غلطیاں ہو سکتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ جللہ شانہو پہلے مجھ گناہگار کو اس پر پوری طرح عمل کرنے کی پھر سب کو اللہ جللہ شانہو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اچھا پھر کوئی کام اگر میں نے کیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے کبھی نہیں کہا کہ تُو نے یہ کیوں کیا ہے اگر میں کسی کام کو چھوڑ دیتا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں فرمایا کہ تُم نے ایسا کیوں کیا تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خادم نوکر کے ساتھ تسامح اور تساحل یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس سے مراد یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب نوکر خادم مرید شاگر وہ اگر خلاف شرح کام بھی کرے تو اس میں بھی تساحل کرنا چاہیے تسامح کرنا چاہیے حاشا وکلہ نا یہ ہرگز مراد نہیں ہے پرائز شرعیہ کو چھوڑنے پر دین خلاف شرح کام کرنے پر وہاں پر لازمی طور پر تنبیہ بھی کرنی ہے توبیغ بھی کرنی ہے زجر بھی کرنی ہے جس حساب سے آپ کو لگ رہا ہو کہ اس غلام نوکر کی اور شاگر دور مرید کی اصلاح جس طریقے سے ممکن ہو تو اس طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے یہاں پر صرف دنیاوی امور میں کام کاج کے حوالے سے یہ تنبیہ اور تسامح اور یہ چیزیں مقصود ہیں ورنہ دینی امور میں کوتاہی آجائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموچ رہے حاشا وکلہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور دوسرا اس سے ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ آپ کمال بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان دس سالوں میں انہوں نے کبھی بھی ایسا موقع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو سکے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری گزرے تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال والے تھے تو وہی صفات اللہ جللہ شاہ نہوں نے صحابہ اکرام کے اندر بھی ڈال دی تھی کہ وہ بھی اپنے محبوب کے مزاج سے واقب تھے تو لہٰذا ان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہر عمل کیا کر دیتے ہیں اب جو یہ دوسری روایت گزری یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے حضرت عشاء رضی اللہ تعالی عنہ والی کہ اس میں لَمْ يَقُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِشًا فاحشًا فحشگو جو طبعی طور پر ہوتا ہے متفحشًا بَتَكَلُّف قَسْدًا فَحشگوی کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ایسے مزاج والے نہیں تھے وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ اس کو کہا جاتا ہے جو یہ بازاروں میں شور شرابہ کرتے ہو شور مچاتے ہو تو بازار میں اگر بندہ جائے نا تو وہاں پر کتنا سارا شور ہوتا ہے کوئی چیٹا ہے کوئی چلاتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بلکل بھی ایسے نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون اتمینان فرواقار سنجیدہ مزاج والے انسان تھے اب یہاں پر ایک بات بعض ازرات نے بلکل اس کو لازم کر لیا ہے کہ بازار چونکہ شیطانوں کے جگہ ہے تو لہٰذا وہاں پر جانا یہ بلکل مناسب نہیں ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بازار میں جانا شان نبوت کے خلاف ہے تو یہ بلکل غلط قسم کا سوچ ہے جاہل قسم کے لوگ کیونکہ کافر وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے پاس یہ جو پیغمبر آئے ہیں یا پہلے جو لوگ تھے امتیں کہ ہمارے پاس تو پیغمبر جو آئے وہ تو ہماری طرح انسان ہیں جو کاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں بازاروں میں بھی گمتے پرتے ہیں اپنے کام کاج کرتے ہیں ہمارے پاس تو پرشتے آنے چاہیے تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی بازار میں جانا کس لئے ہوتا ہے اور یہ کس لئے ہوتا ہے تو پہلے بھی جو انبیاء اکرام آتے ہیں سورہ فرقان میں اس کے مطالق یہ گزرا ہے انبیاء اکرام انسان تھے اور ان انسانی ضرورتیں پوری کر دیتے تو لہٰذا اب ان ضرورتوں کو پورے کرنے میں خلاف شرع امور سے وہ اجتناب کرتے تھے بازار جانا یہ ایک انسانی ضرورت ہے انسانی ضرورت کی بنا پر انبیاء اکرام جاتے تھے اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں داخل ہونے کی دعا بھی ارشاد فرمائی ہے تو لہٰذا بازار میں جانا وہاں سے واپس آنا یہ دعا پڑھتے ہوئے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کے ساتھ وَلَا يَجْزِبِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَاكِنْ يَعْفُوا وَيَسْفَحُمْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدی کا بدلہ بدی کے ساتھ ہوا نہیں دیتے تھے برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں بلکہ عفوہ اور درگزر کرتے تھے عفوہ کا تعلق باطن سے ہے اور درگزر اس کا تعلق ظاہر سے ہے یعنی جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدی کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ عفوہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دل سے بھی معاف فرماتے تھے اور ظاہران بھی اسے عفوہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے بلکہ دل سے بھی عفوہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف فرماتے جیسے کہ وہ شاعر کہتا ہے سلام ان پر کے جس نے گالیا سن کر دعائے دی وہی طائف والے جو کس سواقیہ مشہور ہے کس طرح انہوں نے پتر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو خون سے بر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لئے دعا کی تھی تو ایسے عالی اخلاق والے اللہ جللہ شانہو ہم سب کو ایسے اخلاق عظیمہ کے حامل بنائے آمین یا رب العالمین جی عزیز طلبائے کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ والعزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ